سمندر کی مچھلیاں کہکشاں جگنو چاند سورت ستارہ سب حضور کا ذکر کرتے ہیں سب رہیں گے تو ذکر ہوگا اگر سب ختم ہو جائیں پیڑ پودے ختم چاند سورت ختم ندی نالا ختم کہکشاں جگنو بجلیاں چاند سورت ستارے سب اگر ختم ہو جائیں ذکر رہے گا کہ ختم ہو جائے گا پھر بھی رہے گا بولو سبحان اللہ کیونکہ حضور کا ذکر میرا پروردگار نہیں کرتا ہے بولو سبحان اللہ اور پروردگار تو ہمیشہ رہے گا تو جب ذاکر رہے گا تو ذکر بھی رہے گا بولیو سبحان اللہ حضور کا ذکر ہر ذکر سے انمول ہے اور جو حضور کا گن گاتے ہیں جو حضور کا چرچہ کرتے ہیں وہ بڑے اچھے لوگ ہیں اللہ پاک نے انہیں زبان بھی دیا ہے کان بھی دیا ہے آنکھ بھی دیا ہے دیا جا نہیں دیا ہے نا دیکھتے بھی ہیں بولتے بھی ہیں سنتے بھی ہیں کیوں نبی کا چرچہ کر رہے ہیں سب سلامت ہے اور ذکر رسول سے جو دور ہو گیا ہے قرآن ان لوگوں کو کہتا ہے آنکھ ہے ان کے پاس قرآن کہرہ اندھا ہے کان ہے ان کے پاس قرآن کہرہ یہ بہرہ ہے زبان ہے ان کے پاس قرآن کہرہ یہ گونگا ہے ارے بتاؤ آنکھ ہے اس کے پاس کان ہے اس کے پاس زبان ہے اس کے پاس قرآن اسے گونگا بہرہ اندھا کیوں کہہ رہا ہے اس لئے کہہ رہا ہے کہ نبی کا ذکر کر نہیں سکتا اسی لئے گونگا ہے نبی کی ذکر نبی کا سن نہیں سکتا اس لئے بہرہ ہے نبی کے حسن کو دیکھ نہیں سکتا اس لئے اندھا آئے اور وہی قرآن ایک آدمی کا پاؤں کٹا ہے ہاتھ کٹا ہے سر الگ دھڑا الگ بوڈی کا پاٹ پاٹ الگ ہے قرآن کہہ رہا ہے زندہ ہے بولو سبحان اللہ جو دیکھ رہا ہے قرآن اس کو کہہ رہا ہے اندھا ہے جو سن بھی رہا ہے قرآن کہہ رہا ہے بہرہ ہے جو بول بھی رہا ہے قرآن کہہ رہا ہے گونگا ہے اور جس کا پاؤں ہاتھ بدن کا پاٹ الگ ہو گیا ہے قرآن کہہ رہا ہے اسے مردہ مت کہنا یا زندہ ہے بولو سبحان اللہ کیا پتا چلا جو ذکر رسول کرتے کرتے چلا گیا وہ کٹ بھی گیا تو قرآن کے مطابق زندہ ہے بولو سبحان اللہ دوسرے پارے میں قرآن نے کہا انہیں مردہ مت کہنا ٹھیک ہے دوسرے پارے میں لا تقولو لیم یقتلو فی سبیل اللہ یا موات دوسرے پارے میں کہا گیا انہیں مردہ مت کہنا جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیا جائے تو آپ سوچ سکتے ہیں قرآن نے کہنے سے روکا ہے ہم سوچ تو سکتے ہیں سوچ پہ تو پابندی نہیں لگائی قرآن نے قرآن نے کہا بس مردہ مت کہنا ہم کہیں گے نہیں مردہ سوچیں گے گمان کریں گے تو قرآن نے چوتھے پارے میں پھر لگام لگا دیا ہے ایک خبردار دوسرے پارے میں کہنے سے منع کیا ہے تو چوتھے پارے میں سوچنے سے بھی منع کر دیا ہے لا تحسبن اللہ دینہ قتلو فی سبیل اللہ یا موات جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائے انہیں مردہ سوچنا بھی مت قرآن نے اس سے بھی منع کر دیا کیا بتاتا اللہ جو ذکر رسول سے پاس ہے اس کے پاس سب کچھ صرف ہے جو دور ہو گیا وہ گنگا بھی ہے بہرہ بھی ہے اندہ بھی ہے آپ لوگ اتنا دور کائی کے لیے بیٹھے ہیں یہ بتائیے دور بیٹھنا اچھی بات ہے ادھر والے ذرا ادھر اگر آ جائیں گے تو بہت مہربان دور مت رہیے ایسے ہی پورا ہندوستان آپ کو دور کرنا چاہ رہا ہے چاہ رہا ہے کہ نہیں جا رہا ہے دور ہو جاؤ اڑوسی ملک میں چلے جاؤ باہر چلے جاؤ دھر واپسی کر لو کہتا ہے کہ نہیں کہتا تو سارا ہندوستان تمہیں دور کرنے میں لگا ہے تم اپنے مومن بھائی سے پریغ ہو جاؤ بولو سبحان اللہ ماشاءاللہ اور بھی کچھ لوگ ادھر بیٹھنے ہیں آپ بھی تھوڑی دھر آ جائیں تو ہم آپ سے ملاقات کر لیں کرسی بھی لے کے ابھی جلسہ چلا ہے ابھی بیٹھ راستہ تک ہوا ہے کچھ حضرہ کرسی لے کے سامنے آ جائے گا انشاءاللہ بہت اچھا لگا جائے گا ہاں بلکل گاڑی ابھی چلی ہے راج بھانی سے بوبنشور سے نکلی ہے ابھی تو کھڑکپور بھی نہیں آیا آپ لوگ کئی پریشان ہے گاڑی ایک دم ہاؤڑا جائے گی آپ لوگ بھی آ جائیں ادھر آ جائیے ادھر بہت جگہ ہے دائنے طرف سے ادھر آ جائیے ہمارے خان کمیٹی بہت قابل تاریخ ہیں آپ لوگ ماشاءاللہ خان کا آ جاتا ہے پتھان کو سمجھ رہے ہو آیا تک نہیں کہہ ایک پتھان ہے بمبئی میں ایک پتھان ہے بریلی میں بمبئی بھی بھی سے ہوتا بریلی بھی بھی سے ہوتا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے کون سا پتھان اوریجینل ہے کون سا پتھان دپلیکیٹ ہے جانوں کے کیسے ہے نا سنو جو پتھان سچ بولتا ہے سچائی کا ساتھ دیتا وہ اوریجینل پتھان اور جو جھوٹ بولتا ہے جھوٹی جھوٹی کہانی میں ابینائے کرتا ہے ایکٹنگ کرتا ہے فلم بناتا ہے ڈراما بناتا ہے اسے سلمان خان کہا جاتا ہے بمبئی میں سلمان خان رہتا ہے بریلی میں اختر رضا خان رہتا ہے گو لوں سبحان اللہ جو جھوٹ کے ساتھ دیتا ہے پیسہ لے کے ابینائے کرتا ہے پیسہ لے کے لوگوں کو بیوقوب بناتا ہے وہ بمبئی میں رہتا ہے جو غریبوں میں پیسہ لٹا لٹا کے لوگوں کو مسجد کا راستہ دکھاتا ہے وہ خان بریلی میں رہتا ہے اسی خان کو اختر رضا خان کہا جاتا ہے سمجھ رہے ہیں آپ لوگ اچھے سے بیٹھیں گے تو میں سناؤں گا ورنہ میں تو روز جاگتا ہوں آج بھی جاگوں گا کل بھی جاگوں گا کل بھی جاگا ہوں پھر ابھی چلنا ابھی پورا رمضان تک جاگتے ہی رہنا ہے سمجھ رہے ہیں ہاں انشاءاللہ میں چاہتا ہوں آپ کو سیکھ جائے کیوں میں چاہتا ہوں آپ کو سیکھ جائے کیونکہ مجھے معلوم ہے ہندوستان میں آپ کا فیوچر کیا ہونے والا ہے سمجھ رہے ہیں بہت مشکل دور چل رہا ہے ہاں بہت کٹھن دور چل رہا ہے بہت مشکل زمانہ آگے کو آنے والا ہے ہمارے بچے جو ابھی چھوٹے چھوٹے ہیں نا پانچ برس دس برس کے جب تک یہ جوان ہوں گے پندرہ بیس سال کے بعد اور بھی مشکل دور آنے والا ہے کیوں آنے والا معلوم جی کچھ بول رہا تھا اچھا ان کو بول رہا ہے سنیے اور بھی مشکل دور آنے والا ہے کیوں آنے والا ہے کیونکہ ہم نے نا اپنے سے دوری بنا لیا ہم نے اپنے سے دوری بنا لیا دشمن کو لاب مل گیا دشمن فائدہ اٹھانے لگا جب تک ہم اپنے سے قریب تھے حضور کے وسال کے ایک صدی کے اندر اندر دنیا کے تین برعظم پہ ہم نے قبضہ کر لیا تھا بولو سبحان اللہ حضور کے وسال کے ایک صدی کے اندر اندر یورپ ایشیا افریقہ مسلمانوں کے دب دبا کے اندر آ گیا تھا کیوں عشق رسول کا ساتھ ہم نے دیا تھا آج عشق رسول کا دامن جو ہم نے چھوڑ دیا آج دشمن طاقتیں ہمیں آنکھ دکھا رہی ہیں کبھی ہمارے نوجوانوں کو سڑک کے کنارے موب لینچنگ کے نام پر درندگی کے ساتھ کارٹ دیا جا رہا ہے کبھی ہماری عورتوں کے چہرے سے نقاب کھیچا جا رہا ہے بے حرمتی کی جا رہی ہے کبھی ہمارے بوڑے بزرگوں کی داڑھی نوچی جا رہی ہے کیا کہا جا رہا ہے تم یہاں سے چلے جاؤ یہی نہ کہا جا رہا ہے تو انہیں بتا دے نا تمہارا جتنا حصہ ہے اس سے زیادہ اس ملک میں ہمارا حصہ ہے بولو سبحان اللہ نہیں یقینہ کا تو گیٹ وے آف انڈیا میں جا کے دیکھ لو نا وہاں پہ جو دیش کے لیے جن لوگوں نے جان کی بازی لگائی ہے دیش کے شاشن میں جن لوگوں نے اپنا لہو پرادان کیا ہے سکسٹی نائن پرسنٹ اس میں تعداد اگر ملے گی مسلمانوں کی تعداد ملے گی کیوں اس زمانے میں ہم تھی مضبوط اس زمانے میں دل سے دل ملتا تھا مسلمان کا مسلمان سے کریکٹر ملتا تھا مسلمان مسلمان کو بھائی سمجھتا تھا آج ہر آدمی یہی سمجھتا ہے تو میرا کوئی نہیں تو میرا کوئی نہیں میں جیوں گا اپنے لیے میں کھاؤں گا اپنے لیے میں کماؤں گا اپنے لیے یہی وجہ ہے کہ آج دشمن طاقت پاورفل ہو گئی اور آہ پاورکلیس ہو گئے سمجھ رہے ہیں میں کہتا ہوں بتائیے اتنا بڑا محلہ ہے منگل پور اور ہم کو خبر ملی ہم نے آتے سمجھ دیکھا بھی ہم جب آ رہے تھے رات کے لگ بھگ نو سالے نو کے قریب ہم نے دیکھا کھانا کھانے میں لنگر کے پاس بہت لوگ ہیں بڑی تعداد میں لوگ تھے ہم نے پتا کیا خان کمیٹی والوں سے انہوں نے کہا حضرت کھانے میں تو بہت تھے مگر بہت سے لوگ یہ سوچ کے چلے گئے